موسیقی اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے پہنچ آئے جا رہی ہے تمام جو پی ایس ایل کے میٹس ہیں ان کو ہم نے پری اور پوسٹ دسکشن کے ساتھ انیلیسز کے ساتھ کور کیا ہے اور ہم صرف یہاں پہ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ انیلیسز کرنے کے لیے ہمارے ہونے ہار ہمارے بہت اچھے دوست بلکل جی نمان اللہ اور تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں لیکن آج نمان اللہ اور تاریخ ہمارے ساتھ اکیلے موجود نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک ماہ ن بلکل جی بہت مشہور نام عبد الرعوف صاحب جو کہ ٹیسٹ فاسٹ بولر بھی رہے ہیں اور ان کو بھی آج ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم رعوف رعوف ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے ہیں آپ جو بالکل اللہ کا شکریہ خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دمان اللہ اور تاریخ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اس خوبصورت سی میل بن کی فضا میں اور اور یقیناً آپ لوگوں نے کل کا میچ انجوائے کیا میں تو آج کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میچ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور اس پر آپ خود ہی تفسرہ کریں گے آج کیونکہ میں تو آج بہت خاموش بیٹھا ہوں پورا دل بڑا ٹوٹا ہوا تھا رات تو بڑی مصیبت سے گزر رہی تھی صرف انتظار تھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا اور جب نتیجہ نکلا تو خودہ پاہر نکلا چوہا لیکن بڑھتے ہیں تاریخ اور اس وقت نمانولا کی طرف کراچی سٹوڈیوز کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کیا ان کے تاثرات ہیں دیکھیں ہم نے پہلے بھی جیسے کہا تھا کہ کراچی کینگ کی ٹیم بیلنس ٹیم نظر ہی نہیں آ رہی ہے ہمیں اور کل بھی ان کا ویسے ہی بیٹنگ اور فلوپ ہو گئی ان کی اور جیسے اسلامباد نے انہوں نے بالنگ نو ڈاؤٹ بہت اچھی کیے اسلامباد کا ریکارڈ جو چل رہا تھا انہوں نے ٹو ہمڈرڈ پلس رنز بناتے تھے پہلے بیٹنگ میں لیکن کل کراچی نے بہتر بالنگ کیے جس پہ ون سیونٹی فور تک انہوں کو محدود کیا لیکن بیٹنگ پہ سوال آ جاتا ہے جو ہم کافی دن سے یہی بات کر رہے ہیں کہ بیٹنگ ان کی بیلنس ہے ہی نہیں جہاں پہ کی کی نمبرز میں وہ پلیئر ہے ہی نہیں جو پرفارم کر رہے ہیں اور پروفیشنلزم ان کا نظر ہی نہیں آ رہا تو اور سب سے بڑی بات کلاس چیز یہ ہے کہ اسلامباد کے جو کپتان ہے شاداب خان ان کی پرفارمس بڑی زبردست نظر آ رہی ہے ان کی پیٹنگ بولنگ فلڈنگ لیکن دیکھیں جو بھی ٹیم جس ٹیم کے کپتان پرفارم کرتے ہیں وہ ٹیم ہمیشہ اوپر آتی ہے جیسے اب اپنا ملتان سلطان کی ٹیم کو لے لیں اس میں رزوان کی پرفارمس نمائی ن اس میں شاہن شنواری کی کپتان شاہن شاہفریدی کپتانی بڑی زبردست نظر آ رہی ہے اس طرح سلامباد کے آپ نے تو ان کو ڈش بنا دیا بڑی زبردست ہے کپتانی کر رہے ہیں شاداب خان تو اوورال جو یہ ٹیم میں اوپر ہیں ان کے کپتان کی پرفارمس ہے اس لیے زبردست ان کے نتائج بھی ہے اور ان کے پوائنٹ سٹیبل بھی بھی ٹاپ پہ ہیں تو کراچی کینگز بہت ڈسپوائنٹ کیا کراچی نے کراچی کینگز بلکل جی تاریخ کی وہ ٹیم تھی تاریخ آپ نے بہت ڈسپوائنٹ کیا ہم لوگوں کو کیسی بتائی تاریخ میں سب سے پہلے عبدالعوف کو خوش آمدید کہتا ہوں شو میں اور ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جوائن کیا اپنے تیمتی وقت میں سے ہمیں وقت کیا اور تو ویسے تو کسی تاریخ کے محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سا تاریخ کراتا چلوں کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں فرس کلاس کرکٹ میں ان کی چھے سو پچانوے وکٹس ہیں اور ایک عرصہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ پہ راج کیا سیمر تھے قد اکامت اونچا تھا ان کا بال کو سیم کراتے تھے باؤنس کراتے تھے اور بڑی بڑی ٹیمیں انہوں نے آؤٹ کی اپنی باولنگ سے چھے سو پچانوے وکٹس ہیں اور چھوٹا موٹا ریکارڈ نہیں ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلے اپنی پرفارمس سے ون ڈے انٹرنیشنل بھی کھیلے اور اس کے علاوہ ان کے بیٹنگ میں بھی تین ہزار سے زیادہ رنز ہیں زفر کیونکہ ڈومیسٹک مچ اور بہت ہی بہت ہی مشکور ہیں ہم ان کی ان کی آمت پر بہت خوش بھی ہیں تو میں تو بہت بہت بات کر چکا کراچی پر اور لیکن ابھی لیکن آپ نے آپ نے عبدالرہوف کے آنے پر ان کو خوش آمدید بھی کہا اور ان کا شکریہ بھی کیا اور عبدالرہوف صاحب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کیسے واضح ہو رہا آج دونوں ہاتھ باندھ کے بیٹھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عبدالرہوف آپ نے تو میچ دیکھا ہی ہوگا دیکھ رہے ہیں فالو تو کر رہے ہیں نا میچ سے تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ تھوڑا سا تفسر کریں کراچی کی پرفارمس پر ایک تو تارک بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑے اچھے خوش گوار یادیں آپ کے ساتھ نوان اللہ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ ہم نے ایک اٹھے کرکٹ کیلئے اور بہت کوئی جوائے کیا اور آپ جیسے دوستوں کی بلکل ساتھ تھا تو ہم بھی اتنا عرصہ کرکٹ کیلتے گئے اور اچھے لوگ تھے تو اب ہم ایک لمبا عرصہ اس فیلڈ میں ہم نے گزارا تو جانتے ہیں کہ نوان نے بات کیا بلکل ٹھیک یہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہے جو کراچی کی ٹھیک کی ٹیم ہے اس میں اور میرا کہلے کہ کوئی بہتر پلاننگ ویرا نہیں کر سکے جب وہ ٹیم منا رہے تھے کیونکہ اگر آپ باقی ٹیمیں دیکھیں جس طرح ملطان ہے یا تشاور علاوہ اسلام آباد کی ٹیم بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور لاہور کی ٹیم انہوں نے پراپرلی پلان کیا ہوا ہے اور جو ان کی مینجمنٹ ہے انہوں نے اور جو پیشلسٹ تھے اس فارمٹ کے ان کو ہی انہوں نے چوز کیا اور ان کو ہی انہوں نے انہوں نے انہوں کانفیڈنس کیا مگر کراچی میں یہ تھوڑا سا لیک نظر آ رہا ہے ایک تو کافی زیادہ ایکس پلیئرز ہیں اس میں جن کی ایج بھی زیادہ ہے اور میرا کہلے کہ اس ٹریگٹ میں اگر جب آپ کے پاس ینگ ٹیلنٹ ہوگا تو آپ جیت سکیں گے بڑے پلیئرز کو لے کر چاہے ماضی میں ان کا نام بڑا ہو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سوال کریں اور آپ کو مجھے توانا یہی چیز میرا کہہ لے کہ کراچی کی ٹیم لیگ کر رہی ہے میں بھی آگے آگے آہ نیسٹ یئر یا وہ بہتر بلیننگ کے ساتھ آئیں گے مگر اس تقریب ہوا ان کی جو پر فارمس نا اس سے جو کراچی کے شائقین اور جو بہت زیادہ ان کے ساتھ ساتھ پورٹ تھی ان کو بہت زیادہ انہوں نے ڈسپوائنٹ کیا بلکل ایسی ہے تاریخ آپ نے تاثرات تو ان کے سنے اور اب آپ اپنا بھی کچھ تاثر پیش کیجئے پیش کیجئے کیونکہ آپ کی ٹیم تھی وہ آپ اس کو مستقل سپورٹ کر رہے تھے ویسے نمان اللہ آپ کی بھی بات تھی آپ نے بھی مستقل پچھلے جتنے پروگرام سے اس میں کہا کہ کراچی واپس ضرور آئے گی کراچی واپس ضرور آئے گی تو کراچی واپس ضرور تو خیر نہیں آئی لیکن کراچی آؤٹ ضرور ہو گئی تو یہ بہت لوگ شاکنگ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے بہت ڈس ہارٹ لوگ ہوئے بہت سارے جو شائقین ہیں جو کراچی دارے کراچی کی ایک ٹیم ہے اور میں بڑے اچھے نامور کھلاڑی موجود ہیں سب کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم ایک جیتے اور کہیں نہ کہیں اٹلیسٹ فائنل تک نہیں اٹلیسٹ آگے پہنچے کچھ تو کھیلے لیکن کراچی ایک آنٹ سے تاریخ بسم اللہ جی بلکل جو بات کی ہے عبدالرعوف نے وہ وہی بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کا جو ٹیم کا جو جو پکس انہوں نے کی ہیں اس میں پلاننگ نہیں کر پائے ہیں یا کسی قدر ان کی جو بھی مجبوری ہوگی ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن جس طرح سے کراچی کینگز کی ٹیم آہ نظر آتی ہے آن پیپر اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ بہت فقدان ہے کلیئرز کا دوسرا جو جو بھی سیلیکٹ کیے ہیں انہوں نے جو بھی ان کے پاس بنچ موجود ہے وہ پھر جس طرح سے کھیل رہا ہے جس طرح سے پرفارم کر رہا ہے گراؤن کے اندر تو وہ وہ جو ہے پرفارمس دیکھ کر بڑے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح کی پرفارمس آ رہی ہیں کراچی کی طرف سے کہ وہ ایک سو پینتیسن کرتی ہے ایک سو ستر کے جواب میں کبھی وہ ایک سو چوبیس پہ فینش کرتی ہے آؤٹ ہو جاتی ہے کبھی ایک سو تیرہ پہ آؤٹ ہو جاتی ہے تو اس اس کو دیکھ کر اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں انتہائی افسوس ہے اور ظاہر سی بات ہے جب ہمیں اتنا افسوس ہے تو جو کنسرن لوگ ہیں انہیں انہیں بھی ہم سے زیادہ ہی تکلیف ہوگی نومان اللہ کیا کہیں گے اچھا اس میں ایک بات پتہ کیا ہے اس میں دیکھیں یہ پی ایسل سیون ہے ٹھیک ہے آپ ساتھ پی ایسل ٹورنمنٹ کھیلنا ہیں تو آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کون سے پلیئر فٹ ہے کون سے انفٹ ہے فٹ پلیئر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس پلیئر کو میں چوتے نمبر پہ کھلا رہا ہوں پانچوے نمبر پہ کھلا رہا ہوں چھٹے نمبر پہ کھلا رہا ہوں یہ پرفارم کرے گا اور کس میں کتنی ایبلیٹی ہے تو یہ کراچی کینگ میں جو پلیئرز ہیں ان میں ایبلیٹی بھی نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس کو دیکھیں کروشل ٹائم پہ جہاں کروشل موقع ہیں اس میں دیکھیں ملتان سلطان کی ٹیم کو دیکھیں آپ آپ اسلامباد کی ٹیم کو دیکھیں انہوں نے اپنے فارنر پلیئرز کو بڑا زبردست فٹ کیا ہوا ہے اس لیے ان کی پرفارمز بھی نظر آ رہی ہے تو بہت ڈسپوائنٹ کر رہی ہے کراچی کی ٹیم اس وقت بلکل جی ناظرین آپ کو بتا دیں جنے تھوڑا سا کل کے حوالے سے جو میچ کھیلا انہوں نے چودہ چودہ میچ تھا جو کہ کراچی میں نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا گیا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ٹالز جیتا اسلامباد نے انہوں نے بیٹنگ کو بیٹنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے دعوت دی کراچی گنگز کو بالنگ کے لیے اسلامباد نے بیٹنگ کر کے چھے وقتوں کے نقصان پہ 177 یعنی 177 رن بنائے اور ان کو ٹاگٹ دیا ون سیونٹی ایٹ کا جو کہ بیس آور میں بنانے تھے لیکن نو وقتوں کے نقصان پہ ایک سو پیتے سرن بنائے انہوں نے اور اس طریقے سے اسلامباد یونائیٹڈ جو ہے وہ بیالی سرن سے جیت گئی پلیئر پلیئر آف دی میچ جو شادہ آف خان تھے وہ پلیئر آف دی میچ رہے اس کے علاوہ بیس پرفارمنس جو بیٹنگ کر رہے تھے بیٹنگ لائن میں اس میں محمد محمد نبی جو کہ کراچی کنگز میں سے فورٹی سیونٹی ایٹھ بالس پہ بنائے انہوں انہوں نے پانچ چوکے اور دو چکے مارے اس کے علاوہ اسلامباد یونائیٹڈ میں جو ہے وہ سرننگ نے تھرٹی نائن رنس تھرٹی بالس بالس پہ بنائے جس میں سے تین چوکے اور دو چھے چکے مارے اس کے علاوہ جو بولرز کی اچھی پرفارمنس اس میں دو بولرز بہت اچھے شادہ خان جو کہ اسلامباد سے تھے اور انہوں نے چار کر آئے اور پندرہ انہوں نے رن دیئے اس کے علاوہ چار وقتے لئے ایکنومیکل ریٹ جو ان کا تر 3.75 جو انہوں نے چار آج کا جو میچ کھیلا جا رہا ہے بلکل جی ناظرین آج کا میچ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے کوئٹا گلیڈیئٹرز اور لاہور قلندرز کے درمیان جو کہ شروع بھی ہو چکا ہے اور اس وقت آپ کو بتا ہے بتا دے چل رہے ہیں کہ ان کے گلیڈیئٹرز جو ہیں وہ ٹوز جیت کر انہوں نے فیلڈنگ کرنے کو چوس کیا اور لاہور کو انہوں نے دعوت دی ہے اس وقت ان کا پہلا اوور مکمل ہو چکا ہے دوسرے اوور کی پانچ بھی بال چل رہی ہے چار بال مکمل ہو چکی اور اس وقت بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر آٹھ رن ہو چکی ہیں جو پلیئرز کھیل رہے ہیں اس وقت عبداللہ شفیق ہیں اور ان کے سامنے جو فخر زمان ہیں اور بالرز جو ہیں جو پہلا اوور کر آیا ہے وہ لیوک ووڈ نے کر آیا دوسرا نسیم شاہ بالنگ پر آئے ہیں جی نومان اور تاریخ آپ کیا کہیں گے آج کے میچ کے حوالے سے میں کہا رہا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں میں عبدالرعوف سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسی کی جیسی پرفارمنس کراچی کنگز کی ہے تو کوئی اتنی خاطر خواب بہتر پرفارمنس نہیں کر پاری ایس کمپیر ٹو لاسٹ جو جتنی بھی پی ایس ایل کھیلی ہے تو اس میچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کے اس میچ کو عبدالرعوف جس جب کے سامنے جو ہے وہ بہت ہی مضبوط سائیڈ ہے لاہور کلندرز کی اور وہ پرفارمنس بھی کر رہی ہے اور اور ٹاوس کو جیت گیا ہے سرفراز لیکن آہ کیا کہتے ہیں اب آپ اپنے ویوز دیجئے گرا دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہی پرابلم آ رہی ہے جو کراچی کنگز کو وہی کوئٹا گلیڈیٹر کیوں کیونکہ انہوں نے بھی کوئی اتنی زیادہ چینجز بغیرہ نہیں کی اور کسی آہ جو اس پارمنٹ کے سپیشلس تھے ان پر رلائے نہیں کیا اور اس پر جو ان کے ینگسٹرز ہیں وہ بھی کافی دیت کی ان کے ساتھ ہے مگر وہ بھی کوئی خاطر سائل کوئی پرپارم ان کے لیے نہیں کر سکے اور پھر اس کے بعد جو ان کا جو بڑا سیٹ ویک وہ اسٹین کی صورت میں ہوا ہے کہ وہ ان کا ایک پریمیر پاس والر تھا اور نہ صرف کوئٹا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے اس کا بڑا کنٹریبیشن تھا اور بہت ہی ایک پروپائزنگ پاس والر تھا مگر انلکی لیے اس کا جو ڈسپیوٹڈ ڈسپیوٹڈ ایکشن کی وجہ سے وہ اس کو بھی ریس کرنا پڑا ہے تو جو باقی میرا خیال ہے کہ ان کی جو بالنگ لائن ہے اس میں کوئی اسی زیادہ مجھے جان نظر نہیں آتی کہ وہ کسی بھی کوئی اچھی جو بیٹنگ لائن ہے اس کو آؤٹ کر کے ان کو مران جتوا سکیں تو یہ چیز ان کو تھوڑی سی سفر میرا خیال ہے کہ کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے دیکھے کہ ٹاس چیز کر پہلے لاور کو بیٹنگ کروائی ہے اور اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جو ان کے نئے بولرز ہیں ان پہ وہ اسنا زیادہ پریشر اور لوڈ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہی ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کی بھی سٹیٹیجی ہے کہ اپنی بالنگ سپرینٹس انہوں نے دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ان کو پرسٹ بالنگ پہ ہی ڈالا جائے اور اس کے بعد چیز پر جائے جائے تو میرا خیال ہے کہ سیم ایک جو پرابلمز ہیں وہ فیس کر رہے ہیں دونوں کراچی اور کوئٹا کی جیتے ہیں بلکل جی کوئٹا گلیڈیٹرز نے ظاہر ہے کہ جو ٹاس جیتا اس کے بعد انہوں نے فیلڈگ میں آنے کے بولنگ کا فیصلہ جو کیا ہے تو اب دروفو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بعد میں بیٹنگ کرنے کے بعد اس کراچی کی پچ کے اوپر وہ ٹاگٹ چیز کر لیں گے کیونکہ پہلے سے جو پہلے شروع کے میچز تھے اس کراچی لیک کے اس کے اندر جتنے بھی میچز تھے وہ جو ٹاس جیت رہا تھا اور جو فیلڈگ میں پہلے آ رہا تھا وہ جیت رہا لیکن پچھلے میچز میں اس کا بالکل اپوزٹ دیکھا گیا تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی یہ ٹاگٹ چیز کر لے گی دیکھیں اگر تو ان کو وہ رسٹرکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ارلی آنڈو ایک بڑا سکور نہیں کرنا جاتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کے چانسز ہو جائیں گے اگر تھوڑا سا سکور کوئی ایک دو یا چار آور سینٹر میں اچھے لگ جاتی ہے اور وہ سکور بڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ لاؤر کی جو باولنگ لائنہ وہ اس ٹورنمنٹ میں سب سے ایک فیورٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور اس سب سے جو سٹرانگ باولنگ لائنہ وہ لاؤر کی ہے جس میں شاہی نافریدی راو اس کے لئے محمد حفیظ ہیں ان میں شامل اور راشد ہیں جو ورلڈ بیسٹ لیکسپینر ہیں تو میرا خیال ہے کہ بڑا ایک ٹف ہو گا ان کے لیے کہ اگر وہ ایک بڑا سکور کر گئے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گے کوئیٹا گلائیٹر کے لیے جو کی آر ایڈی سفر کر دی ہے جی اچھا اب دل راو فضاہری کہ آپ موجود ہیں تو اچھا ہی کہ آج ہم آپ کے سامنے اسکور بوٹ کو بھی افرق جو پوائنٹ سکور ہیں جو انہوں نے میچز کھیل کے پیسل سیونت میں نے کھیل کے پوائنٹ سکور کیے ہیں اس کو بھی ہم آج دسکرس کرتے ہیں اور پھر اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے سامنے یہ جو سیچویشن ہے کیا آگے بنتی نظر آ رہی کیونکہ ابھی آگے لاہور لیک بھی ہے ملتان سلطان نے پانچ میچز جیتے اور پانچوں کے پانچوں کھیلے اور پانچوں کے پانچوں جیتے جس طرح دس پوائنٹس ہوئی اسلامباد نے دوس پانچ گیولے تین میں جیتے ہیں ان میں سے دو ہارے اور چھ پوائنٹس اس طرح لاہور کلندروس جو ہیں وہ چار پوائنٹس کھیلے پہ تین انہوں نے 6000 کا ونالک کی اور ایک بھی اور اسنا چھ میں پشاور زلمی کے پانچ سلطان نے کی ان کی پانچ میں خیلیں جس میں سے دو انہوں نے جیتے ہیں تین ہارے اس طرح چار پوائنٹس ہوتے ہیں کیوں گیتر سے چئر معلے انہوں نے کھیلے تین unm towics شرمز کی تین انہوں نے حافظیсят ایک انہوں نے جیت ملتان سلطان کا بڑا بیلنس کمبینیشن بنا ہوا اور ان کا جو ہے کہ یونٹا بڑا سٹرونگ ہے اس کے بعد جو ان کے جس طرح نمام ملتا ہے کہ جزوان بڑی اسی پر فارن کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو شاہنواز دانی ہے اس کے علاوہ عمران طائر ہیں اور بڑے ان کے پاس مچور اور سیزنل پلیئر ہیں جو کہ ان کو اوپر لے کر جا سکتے ہیں اسی طرح جو اسلام آز یونٹیڈ کی ٹیم ہے اس میں بھی بہت زیادہ ینگسٹرز اکٹھیں اور جتنے بھی ینگسٹرز ہیں اس سارے پی ٹوینٹی سپیشلسٹ ہیں جس میں آپ آسف علی ہے اس کے بعد شاداب خان ہے سٹرلنگ ہے کولن منرو ہے اس کے علاوہ فہی مشرف ہے حسن علی اس ٹیم میں شامل ہے اور جتنے بھی جو ٹاپ کے پاکستان کی ینگسٹرز تھے وہ اس ٹیم کا حصہ ہے جو لاور کلندر ہے لاور کلندر کو ایڈوانٹیج ڈیفنیٹ جو ان کی بہت زیادہ سٹرونگ بارنگ لائنہ اس کا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ورلڈ کے جو ٹیم بیسٹ ٹی ٹوینٹی سپیشلسٹ بولرز ہیں جس میں شاہین آفریدی یا آریف راوف اور راشد خان ہیں وہ ان کے ٹیم میں شامل ہیں وہ کسی بھی گیم کا وہ پاس تا پلٹ سکتے ہیں اب جو باقی ٹیم میں ہیں ان کو دیفنیٹ اس لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے پڑے گی اس ٹور میں بلکل اسی طرح ایک جس لائن پر چلتے آ رہے تھے اسی طرح ان نے ٹیم میں منتقل کی اور اس ٹورمنٹ کو کھیلنے کے لیے آگئے یہی آر جو کشاور ظلمی کی ٹیم ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی کافی پرانے پلیئرز ہیں اور بڑا مشکل ہو جاتا کہ آپ جو کافی ایجنٹ پلیئر ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے اور ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو ٹورمنٹ جتوا دیں کیونکہ یہ جو ٹی ٹوینٹی فارمنٹ ہے شورٹ فارمنٹ ہے اور اس میں جتنے بھی ینگسٹرز ہ ہوں گے اور سپیشلی جو پر فارم کر رہے ہوں گے ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج آ رہی ہے جو ٹیم ٹوپ کی ٹیم میں ہیں میں کافی ینگسٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج آ رہی ہے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے دنیا میں اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے تو اس میں کراچی کے آؤٹ ہونے کے بعد سے آپ کیا سمجھتے ہیں پی ایس ایل کی جو شائقین ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ان کے اوپر فرق پڑے گا کیا پہلے عبدالروف آپ یہ بلکل پڑے گا کیونکہ کراچی اور اور دو بڑی ٹیم ہیں اور ان کی بہت بڑی فین فالنگ گیا اور پاکستان کے بڑے شہر سنگ جاتا لگ ہے تو ان کے فین فالرز بھی بہت زیادہ ہیں دیفنیٹ اگر پہلے رونڈ میں یہ باہر ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا فرق پڑے گا اس ٹورنامنٹ کی جو آئی پہ اس پہ اور یہ چیز جو میرا خیال ہے کہ جو پی ایس ایل کی جو انتظامیاں ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی آئی اوفیشلز ہیں ان کو بھی دیکھنی پڑے گی اور دیکھ میرا نکال کہ وہ اس طریقے کی سیپس لیں گے اس طرح کی ڈسکین لیں گے ایک جو مین پاور ہے جس پہ آپ کا بہت زیادہ لائے کر رہا ہے پورا ٹورنامنٹ تو وہ اس طرح آرلی آن ہی باہر ہو جائے اور اس کے بعد جو ان کے فین فالرز ہیں بہت جو کہ کافی بڑی تعداد میں ان کو اس طرح مایوسی کو سامنا کرنا پڑے اور اور ٹورنامنٹ سے علاقے جو جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ آگے اگر اس طرح کا کوئی ہوا تو یہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے کیا کہیں گے آپ تاریخ جی بلکل جبردست بات کہی ہے عبدالراؤف نے اور ایسا ہی ہے کہ آپ اس ٹورنامنٹ کو جیت بھی چکے ہیں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی ٹیم لے کر آئے ہیں کسی ایونٹ میں یہ ساتھوہ ایڈیشن ہے اور گریجولی چیزوں کو بہتری کی طرف جانا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بائیو سکن ہیں یہاں پر چیزیں نیچے کی جانب گئی ہیں یعنی ایمپرومنٹ کی بجائے یہ خرابی کی طرف چلی گئی ہیں کراچی کینگز کے حوالے سے بھی اور کوئیٹا گلیڈیٹرز کے حوالے سے بھی خاص طور پر کراچی بڑی ٹیم ہے بڑا نام ہے تو اسی وجہ سے کنسرن ہے خاص طور پر ہم کیونکہ ہم کراچی سے بیلونگ کرتے ہیں اس وجہ سے بھی تھوڑا سا دھرد رکھتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا انہیں اور دیکھنا چاہیے بلکہ دیکھیں گے یہ کیونکہ تنقید اس قدر ہو رہی ہے اور اس قدر شاہ کی مایوس ہیں کہ انہیں احساس تو ہوئی گیا ہوگا لیکن اب ہر مرتبہ کی طرح پھر ہم یہ کہیں گے کہ انہیں جو بھی ان کے پاس ریسورس آویلیبل ہیں جو بھی پلیئرز ہیں انہی میں ان کی کم از کم ان کا سیکوینس ان کا ان کا کمپوزیشن جو ہے یہی بہتر کر لیں انہی کو ایک اچھا اچھا پلان دے دیں گیم پلائن اچھا بنا دیں دیکھیں بالنگ تو بہتر ہوئی رہی ہے پچھلے میچ میں بہتر بالنگ کیے انہوں نے اس سے پچھلے میں بہتر کر رہے ہیں لیکن بیٹنگ میں تھوڑا سا کنسرن ہے اگر انہی کے ساتھ کچھ تال میل اوپر نیچے کر کے بیٹرز کو یہ بہتر کر سکتے ہیں اور ذمہ داری سے اگر یہ دو بیٹسمنٹ کھیلیں شہدیل خان اور بابر آسم تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ٹورنمنٹ سے وہ آؤٹ تو نہیں ہوئے ہیں لیکن ایک خواب سا لگتا ہے کہ اگر وہ پلی آف میں ہم نے بات کر لی ہے کافی بھی اب کوئٹا کی بات کر دیں کوئٹا جو سٹرگل کر رہی ہے کوئٹا بھی سٹرگل یوں کر رہی ہے کہ جو میں نے ان کے بحث پر پلیئر دیکھیں اور جو ان کی پوری ٹیم منیجمنٹ ہے اس میں بھی ان کے ہاں زب سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جس کو کہا کہا جاتا ہے بندرباد کہ آر تو بھی ٹیم میں آجا تو بھی آجا وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اور جس کے ہم نے نشاندہی پہلے بھی کی تھی اور ابھی بھی کر رہے ہیں دیکھیں جب آپ کرکٹ میں دوسری آر یا نبانے لگیں گے پروفیشنلزم نظر نہیں آئے گا تو ایسی پرفارمسیں بھی نظر آئے گی جو کوئٹا کر رہی ہے پرفارمس تو میرے خال سے کوئٹا کے جو آنر ہیں ندیم عمر صاحب ان کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ مطلب بندرباد بند کی جائے اور جو حق دار لوگ ہیں ان کو حق دیا جائے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئٹا کی ٹیم کو اب ضرورتیں انصاف کرنے کی جب تک آپ کسی بھی ٹیم کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو ریزلڈ بھی ایسے ہی آتے ہیں جیسے آ رہے ہیں بلکل اب عبدالروفو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے جو اگلا نیکسٹ جو سیشن ہے جو لاہور لے کے اس کے اندر کراچی کو کس طرح اور کتنا پرفارم کرنا چاہیے کیونکہ ظاہرے پوائنٹس ان کو جو ان کے ٹارگٹ پوائنٹس اچیف کرنے کیلئے ان کو سارے میچز جیتنے پڑیں گے کیا کہتے ہیں آپ یہ اگریکٹلی میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتے بھی میچزیں ہوں واضح مارز ان کے ساتھ جیتنے کے تو پھر ہی یہ آگے آ سکتے ہیں ادروائز میرا خیال ہے اس وقت جو اگر اوورال دیکھا جائے تو بڑا مشکل ہے کہ ان کا آگے آنا کیونکہ جس طریق سے ان کا کمبینیشن ہے اور جس طریق سے ان کی جو بیٹنگ بہت زیادہ سیٹ بیک ہوا کیونکہ جو بیٹنگ ہیں ان کی میرا نہیں خیال کہ وہ قابل ہے کہ ان کو اتنے بڑے ٹورنمنٹ میں اور اتنے بڑے بیٹنگوں کے سامنے اگر لائے جائے تو وہ کیونکہ جو انہوں نے پلیسمنٹ پر لئے ہیں ٹھیک ہے وہ کھیلے تو ضرور ہوئے ہیں مگر کوئی ریسنٹ پاس میں ان کی کوئی ایسی پرپارمس نظر نہیں آئی نہ پاکستان کے لئے اور نائی ڈومیسٹک سرکنٹ پر جس میں انہوں نے اپنی ٹیموں کو ڈومیسٹک ٹیموں کو یا پاکستان کی ٹیم میں کوئی میچز بیرہ جتوائے ہیں تو پھر اس طرح کے جو پلیئرز اگر ایک دم وہ ریپلیئس کریں جس طرح محمد عمر بڑا نام ہے اور الیاس اچھی فام ہے تو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو ریپلیسمنٹ ٹھوڑی بہتر رکھنی چاہیے بہتر رکھنی چاہیے ناظرین آپ کو بتاتے چلے گے جو میچ لاہور اور کرویٹک کے درمیان کھیلہ جا رہا ہے اس میں اس وقت چار موورز مکمل ہو چکے ہیں پانچ فیور کی آخری بال چل رہی ہے جس میں انہوں نے پینتیس رن بنائے ہیں بغیر کسی وکیٹ کے نقصان پر اور اس وقت رن ریٹ جو چل رہا ہے اس کا سیون پوائنٹ ٹو فور چل رہا ہے اور بالنگ پر اس وقت جو ہیں وہ جیمز فاکنر ہیں اور دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے لیکن اب آپ کیا کہیں گے عبدالرعوف آج کے اس میچ کے حوالے سے جو ہے ملتان سلطان اور جو سریکوئٹ اگلیٹیٹرز اور لاہور کلندر جو ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک دونوں بہت سٹرگلنگ فیس میں اور بہت اچھے طریقے سی جانتے ہیں کہ انہوں کو کتنا سٹرگل کرنا ہے اس میچ کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پلیئرز کے حوالے سے یا بولرز کے بارے سے کس طرح سے کس طرح ان کو کھیلنا چاہیے دیکھیں جو کوئٹا کی جو ویک ان کا لنک تھا وہ ان کی بولنگ تھی اور اس کو انہوں نے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہی ڈسائن کی ہے جو ان کی جو مینجمنٹ ہے کہ جو ان پر زیادہ ایکسٹر برڈن نہ ڈالے اور ان کو پہلے بولنگ کر کے جتنے وہ رنز اکسیڈ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں اور اس کے بعد چیز پر جائیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویدر کے اب میرا خیال ہے کہ جو سیچویشن مجھے نظر آ رہی ہے ایز ایک ریٹر وہ کسی موجودے کے انتظار نہیں ہے کیونکہ جب آپ کسی ویکشی کو چھپائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی زیادہ خوز ہوگی تو اب اس طرح آپ نے سکور بھی بتایا کہ انہوں میں سرڈی فائیو رنز ہو گئے ہیں چار اولز میں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ان کے تھوڑا سا اگینسٹ ہی جا رہے ہیں کیونکہ اگر لائر کلندر کی ٹیم ایک بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کی بولنگ لائن اسی سٹرونگ ہے اور اس طرح جو ٹیم آرڈی سٹرگل کر رہی ہو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ پھر کراچی کی جو پچ ہے اس پر اس طرح اس کو چیز کرنا یہ بھی کافی مشکل کام ہے تو میرا خیال ہے کہ کافی ایک مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کو یہ میں جیتنے کے لیے کوئی بہت ہی ایکسٹر آڈیویری پرپارنس ان کی وجہ ان کی جو ہوگی تو میبھی وہ کمبیک کر سکتے ہیں ادھر وائز لائر کلندر کا کافی بیتر چانس اچھا یہ بتا دے چلیں آج جو میچس جو پلیئرز ہیں اس وقت میدان میں جو ہیں اور جو کھیل رہے ہیں اس وقت لائر کلندرز کے فقر الزمان ہیں اس کے علاوہ عبداللہ شفیق ہیں کامران غلام ہیں محمد حفیز اور فل سیلٹ اس کے علاوہ ہیری بروک اس کے ڈیویڈ وائس اس کے علاوہ راشد خان ہیں شاہین شاہ فریدی ہیں حارس روف اور زمان خان ہیں اور اسی طرح بلکل کوئٹک لیڈیٹرز کے جو ہیں جیمز سوینس ہیں اس کے علاوہ احسن علی اور جیسن رائش سرفراز احمد افتخار احمد اور محمد نواز شاہدہ فریدی جیمز فاکنر لیوک ورڈ اور نسیم شاہ حلام مدصر اچھا جی شاہدہ فریدی کا جب نام آتا ہے تو بہت پچھلے میچ میں تاریخ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ بہت دنوں بعد یہ میچ کھیلے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج ان کی پرفارمنس کیسی ہونی چاہیے جی دیکھیں اس پر نومان اللہ نے کمنٹس دیئے تھے ان کے کھیلنے سے پہلے ہی کہ آسان نہیں ہوگا اتنے دنوں بعد آ کر جو میچ کھیلنا اور پھر وہ کوویڈ کی وجہ سے جو ہے وہ کورنٹائن ہو گئے تھے تو بلکل ویسے ہی ہوا اور ان کو میرے حال میں ریکارڈ رنز پڑھے ہیں ان کی ان جیسے بولر ورلڈ کلاس بولر کو خیر جیسا کہ عبدالروف نے بہت ہی امدہ پوائنٹ ریس کیا ہے کہ اب ایج ایک ایک لیمٹ ہوتی ہے کھلنے کی ٹی ٹونٹی کرکٹ خاص طور پر جہاں پر ٹھوڑا سٹرانگ چاہیے جان چاہیے ٹھوڑی پھورتی چاہیے ہوتی ہے تو اس کی بھی ظاہر ہے ایج اس کے ساتھ ساتھ کمی آ رہی ہے جس طرح بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا کہ پشاو اور ظلمی میں جو ہے وہ ایج اٹھ پیئر زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح تو لیکن ورلڈ کلاس پیئر ہیں سر جی ٹریکٹ کھیلنے آتی ہے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ساری زندگی ایسے ہی کیا ہے کبھی بھی کسی نے ان پر اعتبار نہیں کیا لیکن جب کیا انہوں نے بہت ہی عجیب سا اور بڑا کیا ہے آہ ورلڈ کلاس پیئر ہے ان کی موجودگی ہی گراؤن میں جو ہے وہ بہت ہی سعادت کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایکسپیرینس سے ان کی ان کی جو ایٹیٹوٹ ہے ان کا جو گیم کی جانب جو ان کا ڈسپلن ہے اس تو گراؤن میں موجود ہونے سے ایک بہت ہی کانفیڈنس آتا ہے کسی بھی ٹیم کو تو لیکس سی کہ وہ اچھا پرفارم کریں اپنا لاسٹ یہ ہے ہم نے جہاں تک سنا ہے تو وہ اچھے نوٹ پہ فنش کریں اپنے اس پی ایس ایل کے کریئر کو یہ ہی ہم ہوپ کرتے ہیں نمان اللہ اس وقت جو اسکور ہے وہ اس وقت ہے فورٹی ٹو رنز ہو چکے ہیں بغیر کسی وکٹ کے نقصان پہ پانچ اوور مکمل چھٹے اوور کی یہ چار بولیں مکمل ہو چکی ہیں پانچ بھی بال کی طرف ہے آپ کیا کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے میچ کس لیول پہ پہنچے جا رہے گہ اور جیسا ابھی عبد الرعوف نے بھی کہا کہ اوور اچھیو رنز ترحیب کر چکے ہیں اور اگر یہ تازہ بنا رہی تو Ahhh خویٹا جس مجھنا بھی بھے مجھے دیکھیں اس وقت تو کیونک نہ سکتے ہیں تو آپ کس дел سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے پچھلے میچوں میں بھی اور اس میں میڈل میں ہی بیٹسمن ہوں نے کیا ہے پھر لو آرڈر بیٹسمن بھی ان پر چپ ان کرتے گے اور جب اگر یہ دو سوراں پلس کر لیں گے تو آویسلی کوئٹا کو پریشر ویسی بیلڈ اپ ہو جائے گا ان کے بیٹسمنوں پر ویسی ہی اتنی کوئی خاتفہ پرفارمس نظر نہیں آرہی ہے سوائے احسن علی کے انہوں نے تین چار پچاس کیے میں اور اس کے بعد ایک اور بیٹسمن ہے جن کے تھوڑے سے رن ہے تو مطلب ان کے بیٹسمنوں کے بھی کوئی ایسی خاتفہ پرفارمس نہیں ہے اوپر سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو میرے خال سے لاہور کلندر اس وقت فیوریڈ ہے اور ٹف ٹائم ملے گا لاہور کلندر آپ کی فیوریڈ ہو گئی لاک کر دیں جی جی بلکل صرف لاک کر دیں اپسن نہیں رکھی گا لیکن بلکل تاریک آپ کو کس میں لاک کریں یہ بتائیں سر جی لاہور کلندر فیوریڈ ہے بلکل فیوریڈ ہے اس میچ میں اور اگر کوئیٹا کو جیتنا ہے تو کوئیٹا کو بہت اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی ڈسسپنن کے ساتھ لیکن دوسری جانب ان کے جو کیپٹنسی اور ڈگاؤٹ ہے اس میں جو ارجنسی رہتی ہے جو وہاں پر ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ رہتی ہے اس کو ذرا سا کام اور کنٹرول کرنا پڑے گا ان کو تو اچھی کرکٹ کھیلیں گے تو جیت بھی سکتے ہیں بلکل جی اب تاریخ اور نومان دونوں دونوں تو ظاہرے کے لاہور کلندر کی طرف ہو گئے تو عبدالروف جیسے مارے آج مہمان ہیں تو عبدالروف آپ سے پوچھتے ہیں آپ کس ٹیم کی طرف ہیں اور کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آج اور کس کو جیتنا چاہیے دیکھیں ایک ریکٹر نہیں میرا نکال کہ میں کسی بھی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ میں جب بھی یہ میچ پیرا دیکھتا ہوں تو میں اس نظریتے دیکھتا ہوں کہ کون اچھا کیا رہا ہے جو بھی اچھا کیا رہا ہو اسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو کیونکہ بیٹ پین اچھی ہوتے ہیں واضح کوئی ہارڈ ایٹنگ میں بڑا اچھا تو ہم مرا دل کر رہا ہے ایز ایک کرکٹل دل کرتا ہے کہ کسی کی جو بیٹنگ ہے اس کو دیکھتے جائیں اور اگر کوئی بالر بہت اچھی فارم میں ہے اور بہت اچھا وہ سپیل کر رہا ہے تو پھر یہی دل ہوتا ہے کہ یہ اور اچھی بولنگ کریں اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اچھا لگتا ہے تو میرا ایک اوورال جو ایز ایک کرکٹ انلسٹ میرا ایک تجریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لاور کلندر کی ٹیم کافی بہتر ٹیم ہے دونوں میں سے کیونکہ ان کی جو ایک اوورال اگر آپ ٹیم دیکھیں تو وہ بڑی بیلس ٹیم ہے اس میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو ورلڈ کلاس پالر شامل ہے اس کے علاوہ جو ان کی بیٹنگ ہے اس نے بڑے ٹاپ کلاس بیٹن شامل ہیں جس میں فخر زمان ہے آفیز ہے اس کے علاوہ ڈیوڈ ویزے ہے اور کافی اچھے ان کی جو ٹی ٹی سپیشلسٹ ہیں اس ٹیم کے اندر وہ شامل ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہی ایک ایج ہے اور دوسرا جو جس طرح کوئٹا گلیڈیٹر کا آپ نے بتایا تو میرا خیال ہے کہ ان کو سوڑا سا اپنا جو ٹیم کمبینیشن ہے اس کو بہتر کرنے پر توجہ دینی پڑے گی اور جو ان کی بینچ پرنس ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا کیونکہ اگر اسی طریقے سے آپ آرسال آتے رہیں گے اور اسی انہی لڑکوں کو لے کر آتے جائیں گے اور اسی منجمنٹ کے ساتھ آئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ اس پی ایس ایل میں کوئی ایک ایسا چارم کر سکتی ہے جو لوگوں کے لیے پسندیدگی کا باعث بنے آستہ سا لوگ آپ سے دور ہوتے جائیں گے اور اس کے بعد پھر اینڈ یہ ہوگا کہ اس سارا جو پال آؤٹ ہے اور پی ایس ایل پر گرے گا اور ایک جو اوورال آپ کا ایک بن جائے گا کہ یہ ہمیشہ یہی ٹیم بھی لے کر آتے ہیں اور انہی لوگوں کو یہ اولائز کرتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سی بیتری کی ضرورت بلکل جی کراچی سٹوڈیوز والے بڑے خاموش بیٹھے ہیں آج عبدالروف آپ کے آنے کے پاس سے مجھے کچھ لے رہے ہیں مہمان کو زیادہ سننا چاہتے ہیں آج اپنے مہمان کو زیادہ سننا چاہتے ہیں ہم تو بولتے پہلے آ رہے ہیں کسی دن ہو گیا تو دن بھی یاد نہیں ہے دیکھیں یہ خطوت بنوانے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا کل آخر جہت ہے تو کل میں کچھ کریں گے تیاری بھی تو ہمیں ایک تو خوشی بہت ہے کہ عبدالروف ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بہت زیادہ سے زیادہ ان کی نولیج اور ٹرکٹنگ نولیج اور ان کا تفسرہ تجزیہ بھی کرتے رہتے ہیں مختلف چینلز پر تو اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک دو کوئسٹن مجھے بات کرنی ہے یوں کہہ لیں کہ بات کرنی ہے ایک ایسے سینیریو پہ جو ورلڈ وائیڈ پچھلے ایک سال میں رونما ہوا ہے تو میں ان کے ویوز لینا چاہ رہا ہوں اسے ایک کیریکٹر پہ کہ جس نے پچھلے ایک سال میں ہی پوری دنیا کو حیران کیا ہے آئی سی سی کے بیسٹ پلئر کا ایوارڈ بھی لیا ہے نہ صرف دنیا کو بلکہ خاص طور پر ڈومیسٹک لیول پہ جو ایک سال پہلے آرڈنری سے دکھتے تھے یا اس سے ایک دو سال پہلے چلے جائیں تو تنقید کی ضد میں رہتے تھے لیکن آج وہ ہر دل عزیز ہیں ورلڈ کلاس ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بڑے بڑے نام ان کو سراتے ہیں عزت سے نام لیتے ہیں اور ان کا یہ چینج ایک سال میں آ جانا اور اتنا میچور ہو جانا میں نام لے رہا ہوں محمد رزوان کا ملتان سلطان کے کپتان ان کی پرفارمنس تو میں جاننا چاہتا عبدالرہو کو کہ آپ اس پہ ذرا نظر ڈالیں کہ آپ کا پوائنٹ آف یو کیا ہے یہ کیسے ایک سال میں اتنا زیادہ انہوں نے ترقی کیے ماشاءاللہ تارک بھائی میرا نکھیال کہ یہ ایک سال کی سٹوری ہے یہ ایک لانگ پراسس سا ہے ایک لانگ سٹوری ہے اور اس کو پچھلے کوئی آٹھ دس سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کو جانتا بھی اور اس کی ہارڈ ورکنگ کے وٹنس دی ہم کہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ایک کریکٹر ہے اور اس سے بلکل ایک true professional ہے جس نے اپنے پروفیشن کے ساتھ جینمنلی محبت کی ہے اور ایک لمبے عرصے تک کہ ظاہرہ آپ سے یا نمان اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ایک پروفیشن میں آپ پہکل اگر لمبا ٹائم گزاریں تو اور اس کے بعد آپ کو جو وہ reward ہے وہ نہ ملے کو بڑا بندہ disappoint ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو محنت ہے یا جو اس کا چارم ہے یا جو اس کی dedication ہے وہ کم ہو جاتی ہے مگر یہ جو جس طرح کے characters ہے جس طرح رزوان کا character ہے یہ بڑے rare cases ہوتے ہیں کہ جن کو ایک لمبا عصد تک ان کو chances کی نہ ملے اور اس کے باوجود وہ اپنی منت کو جاری رکھیں اور پھر اپنی جو انرجی ہے اس کو بھی بچار کر رکھیں اس کے بعد جو اپنی technique ہے اس کو بہتر کریں پھر ایک لمبا عصد تیم کے ساتھ اس سے باہر بیٹھے رہے تو mentally بھی اپنے آپ کو ان کو strong کرنا پڑا تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو ایک personal جو ان کا attitude ہے اس نے بہت زیادہ ان کو فائدہ پہنچایا اور انہوں نے domestic میں کوئی match نہیں چھوڑا جب یہ باہر ہوتے سے ٹیم سے domestic کے اپنے پورے matchز گرہ کھیلتے تھے اس کے بعد جب match ختم ہوتا میں نے ان کو ground میں running کرتے دیکھا training کرتے دیکھا اپنی practice کرتے دیکھا بالکل انہوں نے کوئی فارق time ایسا ضائع نہیں کیا جس سے لگے کہ ان کی attitude میں کوئی فرق آیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کا definite جسی انہوں نے منت کیا اس سے نوازہ اور ایک لمبے عرصے کے بعد جیسے ہی جگہ بنی انہوں نے پروف کیا کہ وہ نا صرف پاکستان میں سب سے اچھے ہیں بلکہ world میں وہ best ہیں اور آئی سی سی کا اتنا بڑا ایوار جو کہ بہت عرصے سے کسی پاکستانی player کو نہیں ملے تھا انہوں نے achieve کیا ہے تو definitely ایک جو آگے role model ہیں جو young innovation ہیں ان کے لیے اور جو بچے ہیں ان کے لیے اور ان کو بھی جو ایسے characters ہیں ان سے سبق سکھنا چاہیے جو ہمارے youngsters چاہتے ہیں کہ overnight وہ superstar یا hero بنجے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا بڑا rare چیز کے chances ہوتے ہیں جس طرح محمد آمر آئے overnight superstar بن گئے یا کوئی ایک اسی مکرم آئے سے 84 میں تو وہ superstar بن گئے otherwise جو بھی professional ہیں اور جو اس field میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ surprise جیسے characters بالکل ideal ہونے چاہیئے کہ جن نے ایک لمبی effort کیا اور کوئی چلیں ان کی تو یہ کریکٹر بڑا زبردست تھا انہوں نے as a batsman as a wicketkeeper زبردست بینت کی لہذا as a kapitان آپ ان کو کیسا دیکھ رہے ہیں رہو دیکھیں جو ان کی success ہے کپٹینسی کی یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ intelligent ہے یا انہوں نے ان کے اکس کوئی بہت بڑی education ہے جس کی وجہ سے وہ successful ہیں جو ان کا attitude ہے وہ ان کا success ہے وہ اس پہ میجر کردار ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ friendly ہیں اور جو بچے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ friendly ہیں اور وہ کبھی کسی پہ کوئی اکسرا pressure نہیں کرتے اور دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بہت زیادہ بٹائی ہو رہی ہے یا batsman کوئی score نہیں کر رہا سپورٹیب ہے اور جب ایک player دیکھتا کہ اس کا سپتان اس کی bad performance کے باوجود اس کو پہ اتنا confidence کر رہا اور اس کے ساتھ اچھا اٹیٹیٹوڈ ہے تو اس کے بعد اس کی performance بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے تو یہی matter میرا خیال ہے کہ ابھی جو پیچھے سرفراز احمد بھی آئی ہے کہ وہ بہت زیادہ چکستہ چلاتا ہے اس کی باڈی لینگج جیسی ہے تو یہ ان کا بھی اٹیٹیوڈ دیفرنٹ ہے جو سرفراز احمد ہے وہ بھی ایک ان کا اپنا ایک style ہے دیکھیں ہر انسان کا آپ کا اپنا style کے کپٹن رہے ان کا اٹیٹیوڈ یہ ہی تھا کہ ایک اگریسی اٹیٹیوڈ تھا اور اس ہی پہ انہوں نے جسی بھی سکسس لئی ہیں پاکستان کو چیمپئن ٹرافی جتوائی ہے پاکستان میں کافی کپٹن ہیں ان سے زیادہ ہے تو ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس ہی جو چھپی ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو کوئی ایڈوائز کرنا چاہیے کہ آپ اپنا سٹائل چھوڑ دیں اس طرح رزوان کا سرپراز کا ان کو اس ہی پر اپنا رکھ چاہیے بہت شکریہ عبدال رہوف آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور کوئی سوال تاریخ اور نومان اگر کوئی پوچھ نہ چاہیں میں تو پوچھ لیا جو میرے سوال پوچھ لے عبدال رہوف سے جو روزانہ میں اور نومان اللہ ہم ٹپس دیتے ہیں آج ان کو ہی ٹیپ نوجوانوں کو عبدال رہوف دیں اور وہ ٹیپ آج کی ٹیپ ہو تو بہت ہم بھائی جس طرح کہ آپ بھی جانتے کہ ہمارا جو عام ان لوگوں میں شامل ہے جو شارٹ کر پہ بلیو نہیں رکھتے تو اور ہمارا جو پاس ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو لمبا راستہ پیار کیا چاہے اس پہ مشکلات آئی ہیں مگر ہم نے اسی راستے کو چونہ اور اسی پہ قائم رہے تو جو یکسر ہیں ان کے لیے میری یہی ایڈوائز ہے کہ آپ اپنے جو راستے ہیں اس پہ نہ آٹے جو اپنے ایک گول ہے اس پہ رکھیں اپنا ایک تارگیٹ سیٹ کریں اور اس تارگیٹ کو اچھیف کرنے کے لیے دن رات کریں اور اس پہ جو کوئی نیگٹیو چیزیں آج کل کافی زیادہ ان کو سائیڈ پہ ہوتے جائیں جب آپ نیگٹیویٹی کی طرف جائیں گے تو آپ کسی بھی شورت کی بڑی بھلندی بھی پہنچ جائے مگر آپ اگر کسی بھی نیگٹیو ایکٹیویٹیز میں شارٹ کے حصول کے شارٹ کٹ کے لیے آپ involve ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو ایک فیم ہے اس کو ہمیشہ کی اچھے ٹپ دے دی ہے ہم نے تو اس لئے تو کہا تھا کہ آج ہم نہیں آج ان کی ٹپ چلیے پر پر گرام میں تو روز ہی تھے تو میرے خیال میں تو کوئی ٹپ دینے والا نہیں ہوں اتنی بہترین ٹپ آمیر ہے السلام علیکم والیکم اسلام بہت شکریہ بہت شکریہ اومیر اومیر کا ایک اور میسیج ہے اومیر جاوید سکندر کہتے ہیں عبدال روز صاحب کو لائیڈ عمران خان اچھ اچھا عبدال روز صاحب اس کے اوپر کیا کہیں گے اس کمنٹ پہ آپ کچھ جواب تو بنتا ہے یہ انہوں نے کہا ہے عبدال روز لائیڈ عمران خان کیا کہیں گے اس پر آمیر ہم خود عمران خان کو پسند کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ تو خیر یہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان نے انٹرنیشنل پلئئر ہیں بلکہ صرف میچ کرکٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ بہت سارے انہوں نے ایسے کام کی ہیں جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پہ جانے جا رہے ہیں اور پروگرام کا وقت یہی ختم ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے بتا دے چلیں کہ ایک وکٹ گر چکی ہے بلکل جی ایک وکٹ کے نقصان پر سکسٹی ٹو یعنی باسٹ رن ہو چکے ہیں آٹ آٹ آور مکمل ہو چکے ہیں اور نوے آور کی پہلی بال ہو چکی ہے اور ایک وکٹ کو نقصان پر ان کے سکسٹی ٹو رنز ہیں اور کاملان غلام ہیں اور کاملان غلام دیکھیں کیا ان کی کلائبریشن بنتی ہے اب جیسے عبدالروف نے کہا تھا کہ اگر ان کو وکٹ ضروری ہے اور عبدالروف میرے خیال سے ان کو وکٹ واقعی بہت ضروری تھے جو انہوں نے اس وقت اچیو کر لی انہوں نے حاصل کر لی جی بالکل اور ان کے پاس ایک ہی چانس ہے کہ جتنی زیادہ وکٹیں لیں گے کیونکہ اگر وکٹیں ان کے پاس سیف رہیں گے تو یہ بڑا سکور کر دیں گے اگر ان کے تین یا چار اور جو مل بیشت لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں بھی ان کو رسپکٹ کر سکتے ہیں وان سیفتی سے پہلے ٹھیک ہے بہت شکریہ عبد وروف آپ کا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ ہم ضرور زحمت دیں گے اور آپ ہمیں امید ہے کہ ہماری زحمت کو ضرور قبول کریں گے اور ہماری دعوت کو قبول کریں گے اسی کے ساتھ ہی اپنے میزمان کو ملون سٹوڈیوز کی پروگرام جی پی ضرور دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور لائک کرتی رہی ہے پروگرام کو کوئی سوال اگر ہے آپ ضرور میسج کیجئے میسج آپ کر سکتے ہیں جو یوٹیوب لنک آپ لوگوں تک پہنچتا ہے یا کوئی میچ جو بھی آپ پروگرام دیکھتے اس کے نیچے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ ہمیں میسج کیجئے تو ہمیں میسج پہنچے گا ہم پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ